ملک پر میں کرونا سے مزید چالیس افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار تین سو چھے نئے کیسز ریپونٹ ایکٹیف کیسز کی تعداد تنتالیس ہزار چھے سو تریسٹھ ہو گئی کرونا کے بڑھ سے ویار تعلیمی دارے چھے ہفتے کے لیے بند بلوچستان میں اٹھائیس پروری تک چھٹیاں کر دی گئی بلوچستان کے پرائیویٹ سکولز نے حکومتی پیسرے کو مسترد کر دیا تدریس کا عمل جاری میری اب خطرہ یہ ہے جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں بحثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں کرونا بڑا خطرہ روزانہ پچاس اموات احتیاط نہ کی تو معیشت خطرے میں پڑ جائے گی مزیراعظم نے خدشات کا اظہار کر دیا کہا ہسپتالوں میں رش بھی بڑھ رہا ہے قوم کو مل کر مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا کرونا پر قابو پانے کا مشن کراچی انتظامیہ متحرک ایسو پیس کی خلاف ورژیوں پر ایک ماہ میں تیس شادی ہال سیل دو سو ست اتائیس کو تنبی تیرہ پر جرمانہ آیت بہتر ریسٹورنس کے خلاف بھی کارروائی اتخاصی تعلیمیداروں کو وارننگ گیارہ سیل کارروائی عوقات میں کمی نامنظور کراچی سمیت سندھ بھر کی تاجر برادری سرا پہتہ جاج حکومت سے ایسو پیس کے ساتھ مارکیٹس مکمل کھولنے کا مطالبہ بہتر گھنٹے کا الٹیویٹم دے دیا دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ آ چکی ہے حکومت کا فرض بنتا ہے پارلیمنٹ کے لیول پر حکمت عملی ترتیب دے جس سے کہ اس وابا کا مقابلہ کیا جائے اس کا مقصد صرف اس وابا کو برسرے پیکار ہونا ہے اس میٹنگ میں شرکت نہ کر کے اپوزیشن نے ایک بار پھر اپنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا سیاسی مفاد عوامی فلاح پر بھاری اپوزیشن کی کرونا مشاورتی اچلاس میں ادم شرکت شبلی فراز نے اپوزیشن کا رویہ غیر ذمہ دلانہ قرار دے دیا کرونا پر سیاست اپاس رہنے کی اپیر اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے کوئی کسی کوئی این آر او نہیں ملنے لگا جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس لیے ہم بلکل اس کی اجازت نہیں دیں گے جلسے جلوس بے سود اپوزیشن والے عوام کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں این آر او کسی صورت نہیں ملے گا وزیراعظم نے صاحب بتا دیا پی ڈی ایم جلسے کی تیاریاں وارننگ کے باوجود پی پلز پارٹی کے ملتان میں ریلی انتظامیہ متحارک اپوزیشن والے عوام کی پکر تھکر شروع سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیجی ہے موسیٰ گیلانی کے رفتار گلگل بلدستان اسمبلی کے نو منتقل ممبرانے اسمبلی نے حلف اٹھا لیا آج سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ ہوگا اسمبلی میں گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی تشکیل دیا جائے گا کشیدہ صورتحال میں حبو الوطنی کی زندہ مصال گلگل بلدستان میں ناجوان نے جان قطرے میں ڈال کر سبسلالی پرچک کو جلتی ہوئی گاڑی سے اتارا بہادری شبوت کے علیمینگ گنڈا پور کی بلاقات پچھاسزار روپے نام کا اعلان پاک فوج میں آلہ سطح پر ترقییاں چھے میجور جنرلز کی لیفٹ میں جنرل کے عہدے پر ترقی سابق بی جی آئی اس پی آر آصف غفور سمیت اختر نواز سردار حسن ازہر حیات سرفراز علی احمد علی اور سلمان فیاض غنی شامل سبسلال روی سبسلال روز سی پاک خطے کے لیے گیم چینجر بھارت کے ساتھ مسائل موجود پاکستان تعلقات کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشہ ہیں وزیراعظم کا عالمی اقتصادی فارم سے خطا بھارت امن دشمنی کی روش پر قائم لائن اپ کرٹرول کے سیکٹر باکسر میں آبادی پر فارنگ کر کے شہری کو شہید کر دیا بھارت مکنوزہ کشمیر میں انسان حکوم کی سنگین خلاف فرسیوں میں علاوث آبادی کے سناسب میں تبدیلی کے سازشوں پر کاربن شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کو ایک اور خط لاداک میں چینی فوج کے ہاتھوں درگت سے مودی حکومت کو دیوانگی کے دورے ٹک ٹاک اور پبچی سبید ٹ٪ چینی ایپس پر پابندی آئے بھارت ایک دہشت کر دیا ساتھ سبوت اقوام آلم کے سپورد بھارت ایک دہشت کر دیا ساتھ سبوت اقوام آلم کے سپورد اکرم نے یو این سیکریٹری جنرل کو جوزر پیش کر دیا انتونیو گوترس نے ریپورٹ کا بغاد جائزہ لینے کی یقین دہانی کرا دی وائی سی کی وزرہ خارجہ کا سنتالیس میں اجلاس آج ناجر میں ہوگا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صدر آزاد کشمیر اجلاس سے خطاب کریں گے وادی القدس پر مکمل قبضے کا منصوبہ سے ہونی اب واس کا وادی اردن پر قبضہ کے روشنم کے اطراف بارہ سا مکانات کی یہودی قولونی بنانے کی تیاریاں ٹرمپ انتظامیہ نے ترقیب وزیر ممالک کے لیے ویزا قوانی میں سختی کر دی ایران، افغانستان، میانمار اور متعدد افریقی ممالک نئی ویزا پالیسی کی زد میں آئیں گے امریکہ جانے والے افراد کو پندرہ ہزار ڈالر کا ویزا بانڈ جمع کرانا ہوگا امریکی صدر کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کہتے ہیں جو بائی جن کو دھاندلی سے جتوایا گیا جو بائی جن بولے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہوئے نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے کرونا سے لڑنا ہے ایک دوسرے سے نہیں لیجنڈ فوٹبالر میرا جنا کی میت کا پوسٹ مارٹم کرانہ کا اعلان ارجنٹینہ کے عظیم کھلاری میرا جنا ساتھ ویرس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بھسے میرا جنا نے چار عالمی فوٹبال کپ میں ارجنٹینہ کی نمائندگی کی سر پر پڑی مشکل نے نرمیہ کو چند لنگوں میں ہی اسٹار بنا دیا بال کاتے جانے پر نراز بچے کی درچسپ گفتگو سوشل میڈیا پر وائرانی اور عزاد کشمیر سواد کا علام سمیت پہاڑی علاقوں میں برتباری ملک کے دیگر حصوں میں ماسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی اور ملک کے بیشتر حصوں میں ماسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی میکنم موسمیات نے چن علاقوں میں برتباری کے ساتھ مطلع عبرالود رہنے کا امکان ظاہر کر دیا موسیقی